محسن رزا محسن رزا کا کہنا ہے کہ صرف پی اے فائی پر کاروائی نہیں ہوگی بلکہ اس طرح کی سوچ کو بھی کچل دیا جائے گا یوپی سرکار کا کہنا ہے کہ سمی پر بین لگنے کے بعد جو اس تنظیم میں شامل تھے انہوں نے ہی پی اے فائی بنا لی ہے اور یہ نوجوانوں کو دہشتگردی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں محسن رزا نے یہ بھی کہا ہے کہ پی اے فائی کی ٹھیک سے جانچ کرائی جائے تو آئے سائز سے اس کے لنک نکلیں گے ہم لوگ اس کی تہے تک جائیں گے یہ کہنا ہے یوپی سرکار کا الزام تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے ممبر سید قاسم رسول ایک وقت میں سیمی کے چیئرمن تھے یعنی کیا یہ مانا جائے کہ پرسنل لاو بورڈ میں بھی دہشتگرد تنظیم سیمی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اتر پردیش کے ڈی جی پی اوپی سنگھ کی طرف سے بھی ہوم منسٹری کو ایک چٹھی لکھی گئی تھی اور کہا گیا ہے کہ پی اے فائی کو بین کیا جائے یعنی تشدد میں شامل لوگوں اور تنظیموں پر اب سرکار کی سرجیکل سٹرائک شروع ہو گئی ہے ایک اور چیز ہے کہ پی اے فائی کو بین کرنے کی بات کی جاری ہے جو اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ اسے فنڈنگ کہیں نہ کہیں آئی ایس آئی سے ملتی ہے دیکھیں وہاں ابھی جو یہ سارا اپدرو ہوا جس میں کانگریس اور سپا کے اکساوے کے کارن سے اس دیش کا وہاں نردوس مسلمان بھی جس کا اس گھٹنا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کو لگا کہ ہر مسلمان کو دیش سے نکال دیا جائے گا جب کانون ناغرکتہ دینے کا بن رہا ہے تو یہ دونوں راجنیتک دل جو کیندر کی سطح میں رہ چکے ہیں ایک پردیس کی سطح میں رہ چکے ہیں انہوں نے اس پرکار کی آفواہ پھیلائی دیش پردیس کو گمراہ کرنے کا کام کیا اور کتنی آگ جنی ہوئی کتنا اپدرو ہوا کتنی چھتی ہوئی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اب اس جانچ کے دائرے میں پی اے فائی جب سامنے آتا ہے وہ سیمی جو پرتبندیت آتنکی سنگٹن ہے وہ سارے سنگٹن سے سمبندیت لوگ اگر پی اے فائی کے پیچھے نظر آتے ہیں تو یا تو ہماری سرکار کے لیے گمبھیرتہ کا بھی سائے اور جانچ پر جو دوسری پائے جا رہا ہے اس کے ریپورٹ بھیجی جا رہی ہے اے سے سنگٹنوں کو آگے بڑھنے کے جگہ ان کو کچلنا چاہیے ان کو روکنا چاہیے یہ ہماری سرکار کا بھی منتے ہیں کہ ایسائی سے کہیں پنڈنگ ہوتی ہے دیکھیں وہ ساری جانچ ہیں لیکن جو جانچ کے بھی سے ہوتے ہیں وہ سارے جانچ نہیں کیے جاتے لیکن پی اے فائی کا رول دیس ویروہ دیس کے ہیت میں نہیں میں انڈیویویل کا بسٹی میں جانتا ہوں پی اے فائی کو کرالا میں میں ان کے ماں جا بھی چکا ہوں جلسوں میں ایک رسپانسیبیل آگنیزیشن ہے سارے ایلیگیشنز کے خلاف جھوٹے ہیں وہ کوئی انلافول ایکٹیویٹی میں انوار نہیں ہوتی ہے ایلیگیشنز کے خلاف جھوٹے ہیں ایلیگیشنز کے خلاف جھوٹے ہیں پی اے فائی کے صدر ہیں وہ سیمی کے پہلے راستری سچی ہوا کرتے تھے تو کئی کاریکشن نکل کر آ رہے ہیں تو بڑا سوال بھی یہی ہے کہ کس طرح سے اگر دنگوں کا یہ ذمہ دار پی اے فائی ہے اس کو لے کر کے جانچ کی بات جو اتر پردیشی سرکار کر رہی ہیں میرے پاس سوال پہلا سوال یہی ہے کہ کیا پروٹیسٹ کے دوران ہوئے دنگے کا ذمہ دار پی اے فائی ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا ہے دوسرا کن ثبوتوں اور حقیقتوں کی بنیاد پر پی اے فائی پر پابندی لگانے کی تیاری ہو رہی ہے جو باتیں محسن رزا صاحب بتا رہے تھے اور بھی نکل کر کے آ رہی ہیں جو وہاں کے اپمو کی منطری بتا رہے تھے یوتر پردیش کے تیسا سوال کیا پی اے فائی میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو سیمی جیسی پابندی شدہ تنظیم میں ہیں چوتھا سوال کیا پی اے فائی کو باہری ملکوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر بھی الزام لگ رہے ہیں اور اتر پردیش سرکار بھی یہ بات کہہ رہی ہے آئیس آئی کنیکشن بھی نکل کر کے سامنے آ رہا ہے ایسا اتر پردیش سرکار کا اور وہاں کی پلنس کا کہنا ہے پانچوہ سوال کیوں ہمیشہ پی اے فائی اور تنازات کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے پی اے فائی کی کارکردگی ایسی کیوں اس پر بات کرنی چاہیے انڈین مسلم فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں شویب جامیی صاحب اور جامیہ ملیا اسلامیہ میں اس وقت جو پروٹس چل رہا ہے اس میں بھی بڑے پیش پیش ہیں شویب جامیی صاحب اس وقت وہی سے چلے آ رہے ہیں خیر مقدم ہے آپ کا میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے شیوہ متیاغی بھارتی جنتہ پارٹی کے ترجمان ہیں میرے ساتھ اس وقت سنجیو کوشک جی ہیں سیاسی تجزیاکار ہیں اور اپوزشن کو لگاتا نشانہ بناتے ہیں معاف کیجئے اپوزشن کی حمایت کرتے ہیں سرکار کو نشانہ بناتے ہیں غلط تو نہیں کہا میں نے سر میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے میری خوش نصیبی ہے فیروز بکس صاحب جو کی چانسلر ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی شویب جامی صاحب آپ ہی کے بعد سب سے پہلے آنا چاہوں گا آپ تو بہت وقالت کرتے ہیں احتجاج کی لیکن یہاں تو دہشتگرد کنیکشن نکل کر آ رہا ہے جس احتجاج کی آپ لوگ وقالت کرتے ہیں پیش پیش ہیں اس کا دہشتگرد کنیکشن نکل کر سامنے آ رہا ہے جی عمران بھائی ہم نے شروع سے ہی جتنے بھی جب سے ہم نے جامعہ میں احتجاج شروع کیا اور شاہین باغ میں اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں ہم لوگ کوڈینیٹ کر رہے ہیں موڈریٹ کر رہے ہیں سب جگہ صاف لب جو میں کہا ہے کہ ہمارا احتجاج سماج وعد کے طریقے سے ہوگا اور اس میں جو پہلو رکھے جائیں گے وہ عام جنتہ کے پہلو رکھے جائیں گے کسی قسم کا دھارمک انگل یا کسی قسم کا جو ہے راجنیتک انگل اس میں نہیں رکھنا ہے ہم نے اپنے احتجاجوں میں نہ کسی پولٹیکل پارٹی کے بیک اپ کو سوکار کیا اور نہ ہی کسی جو ہے کسی قسم کے ریلیجیس جو ریڈیکلائزڈ کوئی باتیں کرتا ہے ہم اس کو فورن اسٹیج سے اتار دیتے ہیں یہ ہمارا سرو سے رکھ رہا ہے اور اگر پی اے فائی یا کوئی بھی سنس تھا اگر ہماری اس آندولن میں دھارمک نعرے لگاتی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہی آندولن کو یہ خراب کرنے کی کوشش ہے اور جو بھی اس پورے آندولن کو دھارمک رنگ دینا چاہے گا وہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی مدد کر رہا ہے میں صاف طور پر یہ کہنا چاہوں گا لیکن آنے کے لیے وہ اب ان کے اصلی چہرے سامنے آ رہے ہیں آپ کا آندولن بدنام ہوگا ہے سر اصلی بات تو آپ نے ابھی سنی نہیں نا دیکھیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ پی اے فائی یا کیرلا بیز اورگنائشن ہے کیرلا میں اس کے پولیٹیکل لنکس بھی ہیں پولیٹیکل کے ساتھ بقاعدہ وہ جڑے رہتے ہیں اور انہوں نے کیرلا فلڈ میں بدد کی اور ایون کی بہت سوشل ان کا وہاں پر ایک فیبرک بنا ہوا ہے جو یو پی اور دلی وغیرہ میں پی اے فائی کے ہیں وہ بہت ہی اگدم نگلیجیبل ان کی جو ہے وہ اپستی تھی میرا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے جیشیف سنیم تی جے جوزف کے ہاتھ کٹنے کا سمرتن کر رہے ہیں نہیں 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 میں سمرتن نہیں کر رہے ہیں بلکل سمرتن نہیں کر رہا آپ ہماری باتوں کو بے خوف جیو بائزت مرو آپ ہماری باتوں کو اب ہماری باتوں کو کیسے گھمار ہیں یہ بھرم میں ڈالنے والی بات ہے دیکھئے اگر دھارمی صرف نارہ لگتا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ ہمارا تمہارا میرا رشتہ دیکھئے ہمارا اور آپ کا رشتہ ایک ہندوثانی ہونے کے ناتے سمیدھان کا یہ تو بات کیلئے لا الہ الا اللہ سے جو کر ابھی آپ کہہ رہے تھے سب کا اندولن ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا اندولن بن گیا نا بنانے کیا آپ لوگ نے کوشش کری ہی ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پی اے فائی نے ایسا نارہ لگایا لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ سمیدھان کا ہے یہ آپ سمجھئے تو پی اے فائی اگر ایسا نارہ لگاتی ہے یا پھر کوئی بھی دوسری پولٹیکل پارٹی ہے جو ہندوث کے نام پر راجتی کرتی ہے ہم جتنا ان کی مخالفت کرتے تھے اتناج پی اے فائی کی بھی مخالفت کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک پہلوں سامنے رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ اتی وادی گدی ویڈیوں کی وجہ سے ایکسٹریمیسٹ گدی ویڈیوں کی وجہ سے پی اے فائی پہ بین لگانے کی سوچ رہے ہیں تو سر آج تک بجرنگ دل پہ بین کیوں نہیں لگا آر ایسا اس پہ کیوں نہیں لگا یہ بتائیے ہندو یوہاو آنی پہ بین کیوں لگتا ہے کمال بات کرتے ہیں ارے بھائی یہ دھارنک صرف نارے نہیں لگاتے ہیں بلکہ یہاں سے کئی سارے جو ہے ان کے گھروں میں بوم ملے ہیں کیا آپ سادی پرگیا کو بھول گئے کرنل پروہیت کو بھول گئے اسیمانند کو بھول گئے یہ سب تو ٹرے ریکیورج ہے سر ان کے گھروں میں اسلحے ملے کیا کہ نہیں ملے اگر آپ ایسی سنگٹھونوں پہ نہیں بین لگائیں گے تو دوسرے کے لیے جواز نہیں بنتا ہے آپ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کسوں کے آپ یہ بتائیے سیمی کا دفاع کر رہے ہیں آل انڈیا مسلم پسل لاو بورٹ کا دفاع کر رہے ہیں جس کا پردل دھیئے ہیں آپ آل انڈیا مسلم پسل لاو بورٹ کو سیمی کے ساتھ مجھوڑیے ہیں نی نی جوڑنا پڑے گا سر یہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے اسر پردیس سرکار کے ذمے دارات وزیر اقلیتی امور کے وزیر کہہ رہے ہیں میں سر اقلیتی امور کے وزیر صاحب کہتے ہوں گے ان کا اپنا عدھکار ہے بہت ساری چیزیں یہاں سے یہاں قاسم رسول علیہ السی ہمارے ہاں ہیں قاسم رسول علیہ السی صاحب پہلے سیمی میں چیئرمن ہوا کرتے تھے میرا صاف طور پر کہنا ہے چاہے ہندوٹ کے نام پر ایکسٹریمزم فیلانے والے چاہے اسلام کے نام پر ایکسٹریمزم فیلانے والے دونوں طرح کے گروپ پر بین لگنا چاہیے یہ صاف طور پر جان لیجئے دونوں ہی ہندوستان کی سیکرٹیٹی کی خطر دونوں ہی ہندوستان کیلئے خطر اور انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ پر بھی لگنا چاہیے امران میں اور انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ سیمی اس بینڈ پی اے فائی اس ایڈیفرنٹ ٹھنگ آپ اس کو بینڈ کیجئے اگر اس کے خلاف ثبوت ہے لیکن انرگل باتیں اور انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ کی خلاف مت کی مولانا رابی حسن ندوی مولانا رابی حسن ندوی سلمان ندوی ان سب کے خلاف آپ اس طرح کے بات کریں زاکر نائک کو بھی سر لوگ امنکہ مسیحہ کہتے تھے زاکر نائک کو بھی امنکہ مسیحہ کہتے تھے کوئی نہیں کہا کہتے تھے کہتے تھے لوگ کہاں سے کیا کریکشن کہاں ہیں تو اس وقت ان کو بھی امنکہ مسیحہ لوگ کہتے تھے امران بھائی میرا صافت اور مدہ ہے کہ ہم جو یہ آندولن کر رہے ہیں سی اے ان پی آر اور ان آر سی کے مایہ جال کا اس کا ہم لوگ ٹانترک طریقے سے کریں گے اور سماجواد ہمارا راستہ ہے اور ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہے جتنے بھی اتضاز ہو رہے ہیں اس میں مسلمانوں سے زیادہ پیش پیش ہمارے ہندو بھائی اور دلید بھائی سامنے سامنے رہے ہیں اس لئے یہ آندولن ہمارا کامیاب ہو رہا ہے ہم اس کو کتہ ہی کسی کو بھی دھارمی کا انگل دینے کی کوشش نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے ملی عالم میں بیسویں صدی کی کتاب کا انواد کیا ہے یہ پی ایف آئی نے یہ لٹیچر بھی مل جائے گا آپ کو اس میں کہتے ہیں کہ اس دیش کے سبھی دلیتوں کا دھرمانترن ضروری ہے یہ پی ایف آئی کا لٹیچر ہے نہیں دیکھیں یہ تو اتحاس ہے آپ کا آندولن خراب ہو رہا میں آپ کے آندولن کی عزت کر رہا ہوں سنیے ایک اتحاس ہے کہ بابا صاحب امبیٹ کر جو ہے خود جو ہے اتنے پربھاوت تھے مذہب اسلام سے کہ انہوں نے بقادہ یہ اچھا ظاہر کی کہ بھئی ہمیں یہاں سے لیکن کچھ وجوہات ہوئے اور کچھ باتیں ان کی ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے بہت دھرم کو اپنانا بہتر ہے ان کا سواگت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دلیتوں کو کسی اپنے وچار دھرمانے میں جو اٹھنا لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے پی ایف آئی کی کارکردگی سامنے آ رہی ہے یہ ہم ضرور کہیں گے کہ دلیت ہمارا بھائی ہے دلیت ہمارا بھائی ہے دلیت ہمارا بھائی ہے اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیے اس میں سوال تو اٹھیں گے دلیتوں کے ساتھ جو چھوہا چھوٹ اور بھید بھو ہوا ہے اتنا گارنٹی کے ساتھ کہنا چاہیں گے جی مذہبہ اسلام میں اس طرح کی چھوہا چھوٹ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دیکھئے شریف جامعی کو آپ نے سنا شیوامت آگی اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے چھے سال سے آپ لوگ سطح میں ہیں ارتر پردیش اور مکیندر کی بھی بات کر رہا ہوں اتنی ڈیپ انفرمیشن محسن رضا صاحب بتا رہے ہیں نکال رہے ہیں تو اب تک کیوں بین نہیں لگا دیج بھر میں یہ لوگ چناؤ لڑتے ہیں پی ایف آئی کے لوگ بقیدہ پرنس کانفرنس کرتے ہیں مطلب ایک تو ڈیپ انفرمیشن آپ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے لیکن بین کیوں نہیں لگتا ہے کیوں آپ لوگ پھر کھلا چھوڑ رہے ہیں اب آپ لوگوں نے جو سی اے اور این آر سی کا ویروت کرے گا اس کو اس روپ میں پھر کیا پکڑا جائے گا اس روپ میں اس پر الزام لگا جائے گا جو بات شوید جامعہ کہہ رہے ہیں جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کے ہاں بھی کیا کیا برامد ہوا ان پر بھی ایسی کاروینیو کرتے ہیں ان کا الزام اس کا بھی جوہاں دیشتی ہے امران جائے گلت انفرمیشن آگست دوہزار اٹھارہ میں جہارکھن میں بھی پی اے فائے پر بین لگا ہے وہاں پر بھی ان کے خلاف ایسی آپتی جنک چیزیں پائی گئی تھی اور جہاں تک جامعہ صاحب نے ایک کوشن سکپ کر دیا کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ جو تھومس کی ہم بات کر رہے ہیں ٹی جے تھومس دوہزار دس میں پہلی بار اس آرگنائزیشن کے جو تار جڑے ایک پروفیسر تھے ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا جس میں یہ پائے گئے دوہزار بارہ میں کئرلا میں ان کو ریڈ کیا گیا وامپنث کی سرکار دوارہ ہی جہاں پر بوم ایک اے فورٹی سیون ایک اے ففٹی سکس یہ سب پائے گئے دوہزار تیرہ میں پھر سے ریڈ پڑی ان کے گھر پر لشکر تائبہ سے جوڑی ہوئی سامگری اور کاغج پائے گئے جیشے محمد سے جوڑی ہوئی سامگری اور کاغج پائے گئے اور میرے میتر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کئرلا میں بہت اچھا کام کرتے ہیں وہاں پر جو فلڈ آتا ہے چیزیں ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شیوان کیا کیا اس کی مثال اس سے اس کی تلہ کر رہے ہیں کہنا ہے بجرنگ دل اور رسس بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اگر کوئی بھی رسس دیکھئے رسس آپ کو ہر جگہ مل جائے گا اس پورے دیش میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس پورے دیش میں کہیں پر بھی نیچرل کیلیمیٹی یا کوئی بھی باڑ سے لے کر کوئی بھی سوخہ آتا ہے وہاں آپ کو آپ کو کھاکی پینٹ دکھے گی ہی دکھے گی نہیں تو گوگل کر لیجے ہاں مجھے پی ایف آئی کے ورکر اگر آپ دکھا دے تو میں نام بدل دوں گا ایک بات دوسرا دنگوں میں بھی دکھتا ہے نا سامنے سامنے دکھتا ہے اور دیکھئے یہاں پر بیٹھ کر یہاں پر بیٹھ کر پارٹی بنائی جاری آپ نے کیا کہا کہ مسلمان اور دلیتوں کے ساتھ جو کام ہوا وہ سب ہمارے بھائی ہیں جمعیس صاحب میں کہتا ہوں میں بے شک اندوں ہوں دلیت مسلمان سب اس دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے لوگ ہیں کیونکہ ہمیں کوئی آپ کی طرح راجنیتی نہیں کرنی کہ دلیت اور مسلمانوں کا پھر سے ایک سنگٹھن منا لو کیونکہ ٹھیکے داری ختم ہو گئی 2019 میں آپ کی سیٹیں اتنی آئی بھارتی جنتہ پارٹی نے کاس کریڈ کلر سب کچھ توڑ کے ہر سٹیٹ میں جو مسلموں پہ دلیتوں پہ یادوں پہ جو راجنیتی دیارتے تھے راجنیتی ختم ہو گئی ان کی اب ختم ہونے کے بعد ان کو دکت ہوئی ہے تو کسی طرح سے لڑائی تو پیدا کرنی ہے سماج میں اب واپس آ جاتے ہیں پھر سے پی ایف آئی کے سیچویشن پی ایف آئی بار بار بین ہوا ہے یہ تو میں نے کیرلا بتایا ہے 2018 میں سرکار نے پایا کہ یہ اس دیش کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں ایک اور چیز بتایتا ہوں 2012 میں پورووتر میں جب دنگے ہوئے پی ایف آئی پر آروپ لگا کہ انہوں نے ماس میسیجنگ یعنی کہ 60 کروڑ میسیجز بھیجے دنگے ہونے کے بعد یہ بھی کوٹ میں ہے وہاں کی کوٹ نے بھی ان پر بین لگایا بھارتی جنتہ تھوڑی کہہ رہی ہے جنتہ پارٹی ابھی کہ آج ایسا کر رہے ہیں جب جب کوئی بھی کسی بھی غلط کام میں سلپت پایا جائے گا کوئی بھی پارٹی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی بھئی کر رہی ہے جیسے کی اب ان دمگوں کے بعد نکل کر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں تو ان پر بین لگ رہا ہے اب تیرا میرا رشتہ کیا لا ہے لا اللہ یہ جامعہ کے اس پاس کئی نہ رہے ہیں نا صاحبی آپ کہتے ہو کہ یہ تو چھاتروں کا یہ تو چھاتروں کا ہنگامہ تھا اگر چھاندو اگر چھاتروں کا ہنگامہ تھا اور ہم پی فائر پر چنتہ نہ کیجے چنتہ نہ کیجے یہ سونیا سرکار نہیں ہے یہاں پر باتوں کی جانٹ میں کہا رہا ہوں چونینٹ نہیں تھا اگر چونینٹ نہیں تھا اگر چونینٹ نہیں تھا اچھا تھوڑی لگتا لیکن میں کیا کہتا اگر چونینٹ سے نہیں لکھے آپ کو پی فائی نے لکھے اور ہم اسی پر کار روائی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے جانٹ ہونے کی ضرورت ہے اس دیش میں جو بھی اس دیش کے نکسل مانوں بھڑکا رہا ہے اس کے خلاف تو کار روائی ہوگی جائے وہ پی فائے ہو جائے چوہیب جمعی جائے شریر رام کا نارش جائے شریر رام میں کوئی یہ آتا ہے کہ صرف بھگوان رامی ہے جب پردرشن دیج بھر میں ہوا تشدد ہوا اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ ان کے آتنکی کنیکشن ہے اور ان کی یہاں سے فنڈنگ ہے وہاں سے فنڈنگ ہے یہ آپ کو سب تارب جھوٹے دکھ رہا ہے میرا سوال آپ سے بھئی ہے کہ اتنے دنوں میں آپ کی ایجنسیا فیل ہے اس کا مطلب اس وقت بھارتی جنتہ کے قیدت والی سرکاروں کی بھارتی جنتہ پارٹی کے قیدت والی سرکاروں کی ایجنسیاں فیل ہیں خوفی ایجنسیاں ایجنسیاں بلکل فیل نہیں ہیں اس دیش میں دو ہزار سولہ دو ہزار انیس تک جو محول بنایا ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے آپ دیکھئے اس دیش میں جہاں آئے دن دنگے فساد بم فٹنے سے لے کر ساری چیزیں ہوتی تھی پچھلے چھے سال سے کتنے شان تھے لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیے اسی دیش میں ایک سب سے بڑے پردیش کے پور مکھیا منتری کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگر میں سرکار میں آیا تو یہ جو CCTV کیمراز میں آپ دنگائیوں کو پکڑ پکڑ کر اندر جیل میں ڈال رہے ہیں ان CCTV کیمراز میں جتنے بھی پولیس والے مجھے دکھائی دیں گے میں ان سب کو سسپینڈ کروں گا یہ بھی پکڑ کا رویہ ہے NRC اور CEA کو لے کر آپ آندولن تو کر رہے ہیں لیکن اسی آندولن میں PFI کے لوگ بس کا ہنگامہ کر رہے ہیں تو یہ شویب جمعی کی ذمہ داری نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے ارے آپ نے بھیڑ کو بھار نکال لیا اس کے بعد بھیڑ بھڑ گئی ہنگامہ ہوا بم بج رہے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے ارے بھائی آپ کی ذمہ داری ہے ارے دیکھا نہیں سنجی کوشش gens، شیم صاحب سنید سنجی کوشش جی کیا یہ کیا یہ nrcc سی اے پروٹیکٹ جو لوگ اس کو کر رہے ہیں اس کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ بین کرنے کی قواعدہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا یا پھر آپ جنے پردشن کہتے تھے میرے پروگرام میں آ کر یہ آپ اس تحریک کا بڑا سمرتن کرتے تھے اس احتجاج کے بڑی حمایت میں بولتے تھے اس کے تو ٹیرر کنیکشن نکل کر سامنے آ رہے ہیں عمران مائی ابھی تک جتنا ہم سنیں اور جتنا آپ نے ٹی وی پہ دکھایا اس کا مطلب یہی ہے کہ اتر پردشن میں جو دنگے ہوئے یا یہاں پہ دلی میں جس طرح سے دھرنا اور پردشن کے بیچ میں جس طرح سے دہشت گردی ہوئی اس کے بیچ میں یہ آپ کا پی ایف آئی ہے ہے نا تو پہلی بات پہلی بات یہ کہ سرکار لگاتار یہ کہتی چلی آئی ہے کہ یہ دنگائی کانگریسی ہیں یا یہ دنگائی مطلب کانگریس بجھ گئی اسی میں خوش ہو جائی ہے آپ اسی میں خوش ہو جائی ہے جو دھرنا پردشن کر رہے تھے سانتی پورن نشیط طور پر ان کے نیت پہ مطلب کانگریس کا اس پورے آندولن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بھی آپ ماننے مطلب پرینکا گاندی وادرا جو لوگوں کو شہید دکلیر کرانے کے لیے میرٹ سے لے کر بڑھنور تک ہو کر آ رہی تھی ان کا اب اس آندولن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانتی پورن آندولن جو پورے دیس میں چل رہا تھا چاہے اسم میں ہو بنگال میں ہو اتر پردیس میں ہو یا ڈلی میں ہو اس کے بیچ میں کچھ ایسے اسم آجی تر تو گھوس گیا جس کے وجہ سے یہ آندولن بدنام ہو گیا پہلی بات آپ نے کلیر کر دی دوسری چیز کہ جب پی اے فائی کے بارے میں آپ لیسرچ کر رہے ہیں میرے سیون بھائی بڑے جانکار کٹھا کر کے لیا ہے کہ کب کب اس پر بین لگایا گیا تو پچھلے ڈھائی سالوں سے یہ دی اتر پردیس میں یہ پاو پسار رہے تھی اور اپنے گتویدیوں کو انجام دینے میں سنلنگ تھی سرکار کیا کر رہے تھی محسن گزہ کیا کر رہے تھے آپ کے سنانے سنجی کوشید جی اس کا جواب بھی دے دیجئے محسن گزہ کیا کر رہے تھے کہ پچھلی سرکاروں نے پی اے فائی جیسی تنظیموں کو جو سنڈکشن دیا ہے اس وقت کے اتر پردیس سرکار بخشے گی نہیں سکریہ ڈھائی سال سے ہوتی ہے اتر پردیس میں اور پچھلی سرکار ہے کب کی تھی آپ بتائیے مشہ آپ کیول اپنا پنڈ چھوڑانے کے لیے لگا اس طرح کی راج نیتی کریں گے آپ آپ اس طرح کی اس اسطر کی راج نیتی کریں گے کہ ایک آندولن کو ایک ویرود کے سور کو دبانے کے لیے اس اسطر تک آپ چلے جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ یہ پائی کی بات کر رہے ہیں آتھنک وادیوں کو پکل کر اگر جیل میں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک کتنے لوگوں کی رفتاری ہوئی ہے جتنے لوگوں کی رفتاری کی ہے آپ ہ здесь بتائیں گے کہ آپ ستارے تو کاروائی نہ کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کافشک جی آپ اس کا متbonesцу constantly پی ای فائی اس ڈی پی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں مطلب آپ سیمی 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 کے ساتھ کھڑے ہیں ہیں تو ہیں اب اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ تو سچا ہی ہے نا آپ اس کو کتنا نہ کاریں گے تو اس طرح سے ان لوگ کے کام کرنے کا طریقہ ہے کیا دیکھیں ڈاکٹر عمران میں نے سبھی اپنے بھائیوں کو سنا اور میں دیکھیں آپ نے بات کہی کہ لسکر تیبہ جو آگے جا کے جماعت دعوی بن گیا کیا یہ سیمی تو نہیں ہے جو کہ اب پی ای فائی بن گئی دیکھیں میں دو تین چیزوں کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا میں تھوڑی سی ریکویس کروں گا اپنے سبھی بھائیوں سے کہ بیچ میں مجھے نہیں ٹوکیں کوشش کروں گا کہ صحیح اور جائز اور حق کی بات کی جائے دیکھیں نام ان کا کیا ہے پاپولر فرنٹ آف ہنڈیا انہوں نے جان بوچ کر کے اپنے نام میں کوئی مسلم لفظ کوئی پرسین یا عربی لفظ نہیں رکھا جیسے آل کے ساتھ ہوتا ہے نا عربی تو انہوں نے نام رکھا ہے پاپولر فرنٹ آف ہنڈیا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نام تو ان کا پاپولر فرنٹ آف ہنڈیا ہے لیکن ایک تو بڑا افسوس کی بات ہے دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ 20-25 لوگ اس کے پکڑے گئے یوپی میں جو کہ وہاں بھڑکاؤ بھاشن دے رہے تھے یا جنہوں نے یہاں پر یوپی کے اندر دنگے میں ان کے ہاتھ ہے اور اس کے علاوہ شیوام نے بھی کئی کیسز دیئے کہ کئی سٹیٹس میں ان کے خلاف جو ہے کارہوئی کی گئی میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھئے پی ایف آئی کے بارے میں جو جو میں نے نیوز سنی ہیں وہ یہ سنیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کہ یہاں پر ایک اسلامی کرن کیا جائے وہ ٹھیک نہیں ہے ہندوستان ایک سیکلر ملک ہے نہ تو اس کا ہندوائیزیشن ہو سکتا ہے نہ اسلامی کرن ہو سکتا ہے نہ کرسچنائیزیشن ہو سکتا ہے نہ بہت ہی کرن ہو سکتا ہے ہندوستان ہندوستان ہے اس میں سب ملکے رہتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے رہتے ہیں جیسے دودھ میں شکر تو اگر اس میں پی ایف آئی کچھ ایسے کام کر رہی ہے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ پی ایف آئی جو ہے کیا کرتے ہیں لوگ یہ کنورجن میں بھی بیلیف رکھتے ہیں یہ ہماری جو غیر مسلم بہنیں ہیں برادران وطن ان کو مطلب ٹریک کرنا دیکھئے پیار محبت کسی سے ہو جائے آپس میں ہندو مسلم شادی کر لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ جو کنورجن ہے ٹھیک نہیں ہے اسلام میں بھی کہا گیا ہے اور مجھے بیچ میں ٹوکی ہے نہیں اسلام میں بھی کہا گیا قرآن میں ایک آیت ہے یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے تو یہ لوگ کئی بار ایسا بھی سننے میں آیا کہ یہ زبردستی کنورجن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک پورا جو نیرٹیو ہے اسلام کا جو مسلمان ہے یعنی لوگ شد کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھتے رہتے ہیں حالانکہ میں کہوں کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر مسلمانوں کے قربانیاں ہیں ان کا خون اس کی مٹی میں جذب ہے ہندو مسلم سے کسائی اٹھارہ سو ستاون سے لے کے انیس سو سنتالیس تک مل کے کندے سے کندہ ملا کر کے لڑھیں اگر اس طرح کی ارگنائزیشن جیسا کہ سننے میں آرہا ہے پی ایف آئی کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی کوئی ہے چیز تو اس پہ بین لگنا چاہیے اور کچھ لوگوں کے نام بھی آئے ہیں اور ان کو آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی جانتے ہیں یہ کام تحقیق کا ہے سرکار تحقیق کریں ہاں ایک سوال جو ہے وہ میں پوچھنا چاہوں گا شیوام سے بھی خاص طور سے شیوام سے اور اس ملک کی جو حکمران پارٹی ہے بی جے پی سے ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں یہ لوگ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کنورجن کیا ہے اور ان کے پاس ہتھی آ رہے ہیں سارا چیزیں پورا ریکارڈ ہے تو ان کے اوپر نکیل پہلے کیوں نہیں کسی گئی اور چلیے مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس میں لگے ہوئے تھے کہ کب سے کیا چیز ان کے پاس نکلے نکل آئیں ابھی آج ایکسپوز ہو گئے اب مجھے یہ بتایا جائیں کہ سرکار کب ان کو بین کرے گی میں تو یہ چاہتا ہوں ان کے اوپر کل صبح بین لگ جائے اور محسن گزہ کہتے ہیں کہ بین لگ بھی جائے گا تب بھی سوچ کو کچھلنا بہت ضروری ہے تو جو سوچ کو کچھلنا ضروری ہے میں آؤں گا شریف جامعی صاحب وہ کس سوچ کی بات کر رہے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے تفصیل سے بات ہونی چاہیے ملت کا بھی یہ سوال ہے ایک سوچ کا سوال ہے صحیح بات ملت تک جانے چاہیے